بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلعنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم السلام علیکم دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار غفشب اور مجا فرمایا کرتے تھے جو بھی ہوتا تھا وہ مجلس مستقل ایک واقعہ بن جائے کرتی تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقہ سیدنا ابوبقر صدیق عمر فاروق اور عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی میت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کے مہمان نوادی کی خاتے پیش کیا شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گئی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خلفہ راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کریں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل چمکدار پیالے کی طرح ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن اس ایمان کو موت تک حفاظت سے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے عثمان اگنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے مہمان نوادی شہد سے زیادہ شیری ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیاء اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک ہے کیا خوب ہی محفل تھی جب خلفاء راشدین اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہے تو زبان نبوہ سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت علیہ کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور معرفت علیہ کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے ادھر زمین پر مبارک محفل سجی ہوئی تھی ادھر رب زلجلال سے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آپ پہنچے اور فرمانے لگے میرے نزدیک راہ خدا چمکدار پیالے سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال اور اپنی جان قربان کر دینا شہد سے زیادہ شیری ہے اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل آمین فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ سیری ہیں لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے پلسرات سے گجرنا بال سے زیادہ باریک ہے بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتو بھی مبارک اس مجلس میں جہاں آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وحی صحابہ بھی تھے آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والے گفتو ہم سب کے لئے ماشاء علیہ راہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین